السلام علیکم جناب and welcome back to my youtube channel امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے لیکن وہ لوگ جو پریشان ہیں دانت کی درد کی وجہ سے دانت کی کیڑے کی وجہ سے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے موں میں چھالے پر جاتے ہیں سانسوں سے بیڈ سمیل آتی ہے تو پریشان ہونا چھوڑیے آج میں آپ کے ساتھ تین مختلف اور بہت آسان طریقے شیئر کروں گی جن کو استعمال کر کے آپ اپنے پیلے دانتوں کو سفید کر سکتے ہیں سانسوں کی بدبو کو دور کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دانتوں کے کیڑا جو لگ جاتا ہے دانتوں میں کیوٹی ہو جاتی ہے اس کو بڑی آسانی سے ریموف کر سکتے ہیں سو لیسک سٹارٹ دی ویڈیو تو سب سے پہلے جو ٹپ نمبر ون میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اچھا اکثر ہم کیا کرتے ہیں اگر ہمارے سانسوں سے یا مو سے بیٹ سمیل آتی ہے اس کے لئے ہم بہت مہنگے مہنگے ماؤس فوج یوز کرتے ہیں اور سیکنڈ ٹھنگ یہ کہ بہت مہنگے ٹوٹ پیس یوز کرتے ہیں دانتوں کو سفید رکھنے کے لئے دانتوں کو کیڑا وغیرہ نہ لگے لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ دانت نہ سفید ہوتے ہیں نہ ہی دانتوں کا کیڑا ختم ہوتا ہے آج میں آپ کے ساتھ بہت یہ امیزنگ طریقہ شیئر کرنے جا رہی ہوں اچھا سپیشلی وہ لوگ جن کے دانت کے اندر کیڑا ہو چکے دانت میں کیڑا لگ چکے وہ بہت زیادہ دانت میں درد ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے کچن میں اس کا حل موجود ہے آپ کو چاہیے ہوں گی چند لونگے ٹھیک ہے جی کلووز اس کو کہتے ہیں لونگے ہم اس میں چاہیے ہوں گی چار پانچ لونگے آپ نے لے لینی ہے اور اس کو آپ نے بہت باریک پیس ہے کچھ اس طرح سے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں چلیں جی لونگ بہت زیادہ افیکٹیو ہے خاص طور پر دانت کی درد کو دور کرنے کے لیے اور دانتوں میں لگی ہوئی میل کچھ ایل کو ختم کرنے کے لیے تقریباً ون ٹی سپون بن کر تیار ہوئی ہے آپ نے کیا کرنا ہے جہاں پر آپ کو دانت میں درد ہو رہا ہے یا دانت میں کیوٹی یا کیڑا لگ چکا ہے وہاں پر آپ نے اس کی ایک چھٹکی یا پھر دو چھٹکیاں آپ نے وہاں پر موں میں دانت کے اوپر اس کو رکھ لینا ہے اور اس کو دانت کے نیچے دوبا لینا ہے ٹھیک ہے جی دانت پر آپ نے اس کو رکھ لینا ہے اور آپ نے اپنے موں کو تقریباً تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اسی طرح بند رکھنا ہے تاکہ جو درد والی جگہ ہے وہاں سے یہ لونگ درد کو چن لے ہاں اس کو رکھنے کے بعد تھوڑے سے آپ کے موں میں رال وغیرہ بنے گی تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے تھوڑا سا سبر کرنا ہے اس کو دانت کے نیچے رکھنا ہے اور تین چار منٹ کے بعد کلی کر کے اس کو آپ نے صاف کر لینا ہے تو آپ دیکھو گے کہ آپ کے دانت کی درد بھی دور ہو جائے گی اور دانت کا کیڑا بھی غائب ہو جائے گا سیکنڈ چیز ہے دانتوں کو سفید کرنے کے لیے جن لوگوں کے دانت پیلے ہو جاتے ہیں تو کیا نیچرل طریقہ یوز کریں کہ ان کے دان سفید ہو جائیں اس کے اندر کیلہ بہت ہی بیسٹ ہے کیلہ دانتوں کو ساف کرنے کے لیے بھی اور ساتھ ساتھ دانتوں کے پلاہٹ کو دور کرنے کے لیے بہت کارامد ہے کیلے کو اگر آپ لوگ کھاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہو کہ ہمارے دان ساف ہو جاتے ہیں سیکنڈ تینگ یہ کہ کیلے کے چھلکے کو کبھی مت پھینکیں کیلے کے چھلکے میں اتنی زیادہ پاور ہوتی ہے دانتوں کی صفائی کرنے کے لیے اگر آپ صرف دان کے اوپر کیلے کے چھلکے کو ہی رب کر لیں تو آپ دیکھو گے کہ دانتوں کی نہ صرف پلاہٹ اتر گی بلکہ دانتوں میں چمک بھی آئے گی اور دانت اچھی طرح ساف سترے ہو جائیں گے تھوڑا سا آپ کیا کریں کیلے کا چھلکہ لیں اور بلکہ جسا ہم برش نہیں کرتے دانتوں پر ویسے ہی آپ اس کو برش کر لیں اگر آپ چھلکہ نہیں لینا چاہتے تو سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اوپر سے تھوڑا سا اتار لینا ہے اس طرح سے ایک تو طریقہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں اس طرح اس کا ایک ٹکرا لے لیں اس کا دانتوں پر رب کر لیں تو کیلے سے بھی دانت بہت اچھے صاف ہوتے ہیں یہ جو دیسی جگاڑیں ہیں دیسی ٹوٹکیں ہیں بہت ایفیکٹیو ہیں اگر جو لوگ چھلکہ نہیں لیتے تو وہ کیا کریں کہ اس طرح اس کے اوپر والا حصہ جو اندر والا کیلے کا حصہ ہوتے اس کو آپ نے اس طرح کرچ کے اتار لینا ہے یہی حصہ بہت افیکٹیو ہے دانتوں کو چمکانے کے لیے دانتوں کی پلاہٹ کو ختم کرنے کے لیے اور دانتوں کو ڈیپ کلین کرنے کے لیے اس کو بھی آپ چاہو تو ہامند دستے میں ڈال کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو بھی پیس کے بلکل فائن سا بنا لو اور اگر آپ اس کا ٹوٹ پیس کرنا چاہتے ہو تو وہ طریقہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں برش کے ساتھ پر جتنی ہم پیس ڈالتے ہیں اتنا ہی بن جائے اس کو بھی ہم پیس لیں گے اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی دانتوں کو صاف کرنے کا طریقہ اس کو آپ نے بہت زیادہ پسند کیا تھا تینکیو سو مچ گائز اس ویڈیو کو بھی آپ نے دھیر سارا پسند کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا سبسکرائب کرنا ہے آج ونس اگین اور آپ کے ساتھ نئے اور مختلف طریقے میں شیئر کر رہی ہوں گھر کی چیزوں کو استعمال کر کے آپ کے ساتھ دانتوں کو سفید کر سکتے ہیں دانتوں کی کیویٹی کو ختم کر سکتے ہیں تو یہ طریقہ ضرور آزمائیے گا اوکی جی میں نے برش لے دیا برش کے پر اس کو ڈال دیئے اس کے ساتھ آپ چاہو تو تھوڑا سا جو آپ ٹوٹ پیس جو آپ کا فیورٹ ہے وہ تھوڑا سا اس پر ڈال کے مٹر کے دانیں جتنا تو اس کو آپ نے ڈال کے برش کر لینا آپ دیکھو کہ آپ کے دانت ڈیپ کلین ہو جائیں گا اچھا جی ایک اور طریقہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں آپ کو چاہیے ہوگی تھوڑی سی فٹ کری ایلم بھی اس کو بولتے ہیں فٹ کری بھی اگر دانت میں درد نکل آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے فٹ کری کو آپ نے پیس لینا ہے اور اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا سرسوں کا تیل ٹھیک ہے جی مسترڈ آئل جس کو ہم بولتے ہیں سرسوں کا تیل آپ کو چاہیے ہوگا آپ نے لے لینا ہے ہاف ٹیبل سپون سرسوں کا تیل اور آپ اس میں ڈال دو گے دو چھٹکیاں آپ نے اس میں دو پنچ ڈال دینی ہے پھٹ کری کی ٹھیک ہے جی وہ ڈال دینی ہے اور اس کو ڈال کے آپ نے اس کے اندر اچھی طرح مکس کر لینی ہے اکثر ہوتا ہے کہ ہمارے دانت میں اچانک اتنی چھدید درد اٹھ جاتی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے پہلے کوئی ایسی چیز دکھانے سے فوری ریلیف مل جائے تو جی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس میں دو چھٹکیاں ڈال دینی ہے جو میں نے آپ کو پتایا ہے پھٹ کری اور سرسوں کا تیل دونوں کو مکس کریں چھوٹی سے آپ نے روئی لے لینی ہے جو کارٹن ہوتا ہے وہ لے لیجئے اور اس کے اندر آپ نے کارٹن کو ڈپ کر کے جس دانت میں آپ کے درد ہو رہی ہے وہاں پر آپ نے اس کو اس تیل میں ڈپ کر کے رکھ دینا ہے اپنے دانت کے اوپر اور اس کو آپ نے تقریباً 10-15 منٹ کے لیے اس دانت کے اوپر رکھے رہنے دیں تاکہ یہ درد کو بھی چن لے اور ساتھ ہی ساتھ جو آپ کے دانت کے اندر کیوٹی وغیرہ اس کو بھی ختم کرنے میں ہیلپ کریں یہ دیکھیں جی اس طرح سے روئی کا چھوڑا سا ٹکرا لے لینا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد اس ٹکرے کو آپ نے جہاں پہ بھی آپ کو دانت میں درد ہو رہی ہے تو آپ جی اس کو رکھئے وہاں پہ تو انشاءاللہ بہت زیادہ افاقہ ہوگا اس کے بعد اگلی ٹپ کی تفصیل دیں اگلی ٹپ ہماری بہت ہی شاندار ٹپ ہے اور اگلی ٹپ ہے ہماری ادرک کو لے کر جن لوگوں کے دانت بہت زیادہ پیلے ہیں اور دانت بہت زیادہ گندے ہیں اور دانتوں میں بہت زیادہ درد رہتی ہے تو وہ کس طرح یوز کریں ادرک کو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہمارے سردر میں درد ہوتی ہے یا پھر گلے وغیرہ میں درد ہوتی ہے تو بہت دھیر سارے لوگ کا کرتے ہیں ادرک کی چائے بھی بنا کر پیتے ہیں تاکہ فوری سکون ملے اگر دانت میں بھی درد وغیرہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک اینچ کا ادرک کا ٹکرا لے لینا ہے اس کو بھی اگن آپ ہاون دستے میں یا دوری رنڈے میں ڈال کر اچھی طرح پیس لوگے تاکہ بلکل فائن سا پیسٹ بن جائے اگر ابھی تک چانل کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر دی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں یوز کر سکتے ہیں اسی طرح روئی میں ڈبو کے لوم کے تیل کو لگانے سے بھی کیا ہوتا ہے کہ دانتوں کو فوری ریلیف ملتی ہے فوری درد سے نجات ملتی ہے چلیں اس کو بھی ہم نے اچھی طرح پیس لیا اس کو پیسنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس میں ڈالنا ہے ٹوٹ پیسٹ اور ایک چھٹکی آپ نے اس میں ڈالنا ہے نمک کا جب ہمارے گلے میں شدید درد ہوتی ہے تو بہت ڈھیر سا لوگ نمک کے گاؤگلز بھی کرتے ہیں تاکہ گلے کو فوری ریلیف ملے تو اس لئے ہم اس میں ایک چھٹکی نمک کا بھی شامل کریں گے یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح سے فائن سا ہم نے اس کو پیسٹ بنا لیا میں نے ایک الادہ باول لے لیا اس میں میں کیا کروں گی میں نے یہ ڈال دی ہے تقریباً ون ٹی سپون یا بن کے ریڈی ہوا ہے اس میں ایک چھٹکی آپ نے نمک کی شامل کر دینی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نمک جیسے گلے میں درد وغیرہ ہوتی ہے تو بہت ڈھیر سا لوگ نمک کے غرارے جس کو گاؤگلز کہتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں تاکہ درد سے نجات مل جائے ٹھیک ہے جی تو اس کے لئے ہم نے اس میں ایک چھٹکی نمک ڈال دیا اور اس میں ہم ایک مٹر کے دانے جتنا ڈال دیں گے ٹوٹ پیسٹ نمک ڈالنے کے بعد میں اس کو مکس کر رہی ہوں اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں آپ نے شامل کر دینی جو بھی آپ کی فیورٹ ٹوٹ پیسٹ ہے وہ اور اگر دانتوں میں درد بہت زیادہ شدید ہے تو آپ اس میں ایک چھٹکی شامل کر دیں گی پسی ہوئی لونگ ٹھیک ہے جی لونگ ڈالنے سے بھی دانتوں کو بہت زیادہ ریلیف ملتی ہے درد سے اور بہت زیادہ سکون آتا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم اس میں آپ جو بھی ٹوٹ پیسٹ یوز کرتے ہو اس میں ڈال دو ایک مٹر کے دانے جتنا اس کے بعد ریگولر جتنا ٹائم آپ دیتے ہو دانتوں کو برش کرنے کے لیے وہ آپ نہیں کر لیں آگے ویڈیو میں میں آپ کو برش کر کے بھی دکھاؤں گی اور لائیو ریزیلٹ بھی دکھاؤں گی اس ویڈیو کے اندر ویڈیو کے ذرا سے بھی پسند ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے کہ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ کون سی ٹپ کون سا دیسی ٹیر ٹوٹ کا ہے جو آپ کو پسند آیا ہے انسٹاگرام پہ فالو نہیں کیا تو وہاں جاکہ بھی ضرور فالو کر لیجئے گا تاکہ جی ڈیلی آپ کو ہماری ویڈیوز مل جائیں پیسٹ ڈالنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اچھی طرح یہ مکس ہو گئے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو برش پر ڈالنا ہے اور برش پر ڈالنے کے بعد اپنے دانتوں کو برش کر لیجئے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ تاکہ جی آپ کے دان بھی ساف ستھرے ہو جائیں دانتوں پر جمیر ٹاٹر مل کچھ ایل جتنی بھی ہے وہ ساف ہو جائیں کیونکہ کیا ہوتا ہے چائے پینے کی وجہ سے کولڈ رنگ سوفٹ رنگ پان وغیرہ کھانے کی وجہ سے زیادہ حلدی والے کھانے کی وجہ سے ہمارے دانت پیلے پڑ جاتے ہیں تو اس کو ڈیپ کلین کرنے کے لیے پیسٹ کے ساتھ اگر یہ چیزیں بھی آپ استعمال کر لوگے تو انشاءاللہ you will get ایکسیلنٹ ریزلٹ یہ دیکھیں جی آپ نے دانتوں پر اس کو پلائے کر لینا ہے آرام سے جی آپ نے اس کے دانتوں کے جتنا آپ ٹائم دیتے اتنا ہی ٹائم دو اور اس کو اچھی طرح دانتوں پر برش کر لو اس کے بعد اس کو واش کر لو اچھی طرح کلی کر لو پانی کے ساتھ تو آپ کو امیزنگ زیادت ملے گا ویڈیو زیادہ سی پیچھے لگے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا انشاءاللہ کال ملتے ہو نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ